اس کی وجہ سے یہ ان کا ابھی تک ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری جو سیلریز انکریز کی جائیں وہ سیلریز کا بوجھ ہمارے فائننس پہ سات ارب روپے تو کیا ہم اپنا بھی تو دیکھیں گے نا کہ ہم اتنا افورٹ کر سکتے ہیں آیا کہ جو نئی اسامیاں ہم create کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بے روزگار ڈاکٹرز جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو لگائیں نہ کہ انہی ڈاکٹرز جو already jobs پہ ہیں ان کی pay بھی ہے ان کی بڑھائے جائیں اور جو بے روزگار ہیں تو یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی نا تو یہ تو مسیحہ ہے میں کہتی ہوں اپنا فرض ادا کریں ہسپٹلز بند نہ کریں خدارہ جو پیشنٹس معصوم بچے اور بوڑے اس وقت تکلیف میں ہیں وہ اس کا گناہ ہمارے سر نہ ہو کیونکہ عوام کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ان کی تمام شرائط ہم نے مان لی تھی یہ ایک شرائط جو ان کی ذاتی شرائط ہے اس سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں یہ تھی ان کی تنخواہوں کا ایشو جو سات عرب روپے جو ہم لوگ اس پہ نگوسییشن کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارا دیکھیں نا ہم نہیں چاہ رہے ہیں یہ ہمارا حوصلہ ہے ہم ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا اقدام نہیں اٹھانا چاہ رہے ہیں سخت اقدام جس سے کہ ان کو ان کی فیملیز کو تکلیف ہو یہ ان کو سوچنا چاہیے ہائی کورٹ نے ان کے بارے میں بڑے سخت قسم کے فیصلے دی ہو لیکن اس کے باوجود ہم پہ سختی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو طاقت کے ذریعے ختم کرو یہ آپ کے چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے ہائی کورٹ کا لیکن نہیں ہم پھر بھی ہم دیکھیں ہم آج ادھر ہیں نا کل اس جنارورپے اس فٹپاد پہ ہم بیٹے ہوں گے تو ہم نے لوگوں کو مو دکھانا ہے تو مہربانی کریں یہ آپ اس ہی سرزمین کے آئے ہیں اس ہی کے وظیفوں پر آپ ایم بی بیس ڈاکٹر بنے ہیں یہیں کے انسٹیوٹ نے آپ کو بنا کے باہر نکال ہے اور آپ اس ہی عوام پہ ظلم کریں یہ تو آپ خود اپنے گریبان میں جان کے اپنا اعتصاب خود کریں کل پریس کانفرنس میں ایک صبحی میمبر کہتی ہے کہ یہ ساتھ آرورپے لے رہے ہیں ہم بہت غریب ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں اگر پیسوں کی کمی ہے تو آپ یہ بتا دو کہ آپ نے اپنے پیٹرول کے پیسے کم کیے آپ لوگ کو شرم کرو آپ اپنے گاڑی کے ٹیر چینج کرنے کے لیے کسی دفتر کے بڑے کو فون کرتے ہو کہ میرے گاڑی کے ٹیر چینج کر کے دے دو آپ گاڑیوں پر گاڑیاں بدل رہے ہو کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں آپ آج کو کہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بلشتان پاکستان میں بہت مطلب بہت غریب صوبہ ہیں آپ اپنا تخواہ کم کرو آج ہم پریس کانفرنس سے کہتے ہیں ہمارے پیسے پرسنٹ تخواہ کم کرو آپ اپنا یہ اشیاء کم کرو ہم اپنا پیسے پرسنٹ تخواہ کم کریں گے آپ صدابہار ٹرمینل یا جو ڈائیو جو ہمارے غریب عوام یہاں سے سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے جا رہے ہیں روڈ پر سفر کر رہے ہیں آپ روڈ پر سفر کرو سفر کرو تیاروں کو چھوڑ دو ہم کہے کہ سب وہ غریب ہو چکا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے کارڈک انسٹیٹوٹ جو ڈراما نرچا لکا ہے یہ عوام کو فیسلیٹی سے دور رکھنا ہے تو اس حوالے سے ہم عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کی دسترس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے یہ لوگ یہاں پر کریں گے پھر آپ کوئی اجازت نہیں ہوگی مجھے اجازت نہیں ہوگی یہ سپینی روڈ سے جانبوش کے وہاں پر لے گئے ان کو تو جواب نہیں دے سکتے لیکن ہمارے سیڈنٹس پی ایم سی کے سیڈنٹس جو سار دن سے اپنی پڑھائی کو لے کے پڑھائی نہیں کر رہے ہیں اور پڑھائی ان سے رے چکی ہے ان کا مسئل نہیں کر سکتے ان کو جواب دے نہیں سکتے ان کو دمکیا دیتے ہیں بابا ان کو بھی آپ دمکیا دے دو ہمارے ایک مولانا صاحب کل وہاں پر آئے ہوتے ہیں مولانا ایدائی تراماس انہوں نے بہت اچھی بات کئی کہ یہ لوگ تو دورے کرتے ہیں یہ سکرات بکرات یہاں پر بنے ہوتے ہیں باتیں لندن اور امریکہ کی کرتے ہیں اور لندن اور امریکہ کے قانون کی بات کرتے ہیں اسے لگتا ہے جیسا ان سے پوچھ کہ وہ لوگ لندن اور امریکہ کا قانون لگتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابا اتنے کامیاب دورے آپ لوگ کرے اتنے کامیاب وہ کرے تو ہم ہی کہیں گے کہ یہ کیتلیب انسٹیوٹ ہم یہی بدعا کریں گے کہ آپ لوگوں پر ایک دورہ بھی آ جائیں وہ کامیاب دورہ ہو دیتا تاکہ عوام دے کہ اور آپ یہاں پر تڑپ کے مر رہے ہو تو عوام کا آپ کو پتا چلے جو عوام کس طرح کس غربت اور کس مر سے گزر رہی ہے ادھر آپ سات سات لاکھ روپیہ پر مند پر اٹھا رہے ہو ہر میمبر اٹھا رہے ہیں گاڑیوں پر ان کی لڑائی ہوتی ہے اور ادھر آپ کو پھر عوام کا خیال آ جاتا ہے کیار عوام کے پیسے یہاں پر لگا بھائی لگاؤ چونسٹھ کروڑ امرائی کی مشین ہے بھائی نے بات کی کہ آپ مافیا بنے ہو ہاں بھائی میں مافیا ہوں میں وہ مافیا ہوں جو دوہزار سترہ میں ہم نے مارک آئی ہمارے ڈاکٹر زخمیور اس کے وجہ میں سیٹ سکین آیا ہم نے دوہزار انیس میں روڈ پر ڈنڈیک آئے ہاں میں مافیا ہوں میں گیا میں نے آئیسیو بنا کر دیا آپ کو ہاں میں مافیا ہوں میں نے وہ ڈرک جو پیسے ڈا رہے تھے میں جب روڈ پر نکلا جب امران خان آ رہا تھا اور اس ڈرک کی وجہ سے آپ نے دبادب ٹرک میڈیسن کے بیجے اور اگر اس کے وجہ سے عوام فیسلیٹیٹ ہوتی ہے تو میں مافیا کنے کے لیے اگر آمارائی مشین آتی میں اپنے آپ کو مافیا کنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری وجہ سے سیٹ سکین آیا آپ نہیں لیا میری وجہ سے میڈیسن آئی ہے میں مافیا ہوں اگر میں مافیا ہوں اور جانتا کاماری تکویو کی باست یہ پیرامیدی کو یہ دکٹرز جان کی بازی کی بازی کی بازی کورونا میں لوگر سے نہیں مکل رہے تھے یہ سکسیتوں نے بند کر رکاتا امپیز لوگو سے نہیں مکلتے تھے لیکن یہ دکٹرز پیرامیدی کو آمپے آپ نے سرویسیز دے رہے تھے ان کی ماہوں بینو کو چیٹ کرتے آپ میں سے بسی گروکے یارشدار لوگوں گے ان کو چیٹ کر رہے تھے تو آپ کو ان کے لئے تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تھا آئیکوٹ روک کیوں رہی ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کھل مولانا ادت و رامان ان بچوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ادھر ان کو بھی کسی نے کچھ نہیں کہا بعد میں آکے ان سے مذاکرات کیے گئے تو میرے خیال سے جمہوری انداز سے بیٹھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے چاہے اگر کوئی منع کرتا ہے تو وہ چاہے اس کی ریزن سمجھ نہیں آتی اسلام آباد کے اندر تین مئینے تک جو لوگ درنے پہ بیٹے رہے وہ تو پرائم انسٹر بن گئے اگر میں غریب بیٹھوں گا تو مجھ پہ آئیکوٹ کے آکامات لاغو ہوتے ہیں مجھے تو یہ منطق سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کے مطالبات نہ مانو یہ مافیا ہیں اور یہ اور سٹرونگ ہو جائیں گے پھر ہم ان کے سامنے کڑے نہیں ہو پائیں گے سب سے پہلے بات تو یہ ڈکوصلہ اور دوکہ ہے آپ لوگوں سے بڑا مافیا تو کوئی نہیں ہے یہ جو اکمرانوں کو کہہ رہا ہوں جو ایک رات میں سی ایک سی ایم کو تپڑ مار کے ٹک دوسرے کو ٹک اب یہ سنا ہے کہ اس کی بھی باری آنے والی ہے یہ تو ان سے بڑا مافیا تو ایسے کوئی نہیں ہے ان کا ایک منسٹر کل پی ایم سی کے سٹوڈنٹ ان کے پاس گئے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے تو بڑے عزت سے ہو کیا انہوں نے گالی دی تھی اور اتنی غلیز گالی دی تھی ان سٹوڈنٹس کو ٹک ہے اور وہ مجھے اتاؤ دیتے ہیں کہ بھئی ہم ان کو آہ یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی حرکتیں مافیا تو یہ لوگ ہیں مافیا ہے ڈاکٹرز نہیں ہے رہی سٹائک کی بات یہ پورے پاکستان میں چل رہی ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ حکومتیں تھوڑی بہت سن لیتی ہے باتیں لیکن یہاں پہ یہ جائل لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور ناکارا لوگ جن کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جاتا ہے جہاں سے وہاں سے کال آ جائے تو کارڈک انسٹیٹیوٹ کا عربوں کا بجٹ ریلیز ہو جائے اور یہاں کے ڈاکٹرز نہیں 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 ان کو نہیں دینا ہے کیونکہ یہ گمرہ ہیں یہ مافیا ہیں یہ مافیا ہیں آپ سے بڑھ کر تو بڑے مافیا تو یہ نہیں ہیں اور رہی بات بار بار تھنخاؤں کی بات آتی ہے دیکھیں میں کہتا ہوں ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہیں جتنا ایک ڈاکٹر سندھ کے اندر میں کہتا ہوں مجھے اس کی ایکوال نہ کرو پہلے تو میں غریب ہوں نہیں سب سے پہلے بات یہ جو ان لوگوں نے کہا ہے دیکھیں غربت کی بات تو ادھر آتی ہے ریکوڈک کے مالک ہم ہے سندھ کے مالک ہم ہے سمندر کے مالک ہم ہے پادوں کے مالک ہم ہے کوئلے کے مالک ہم ہے گیس کے مالک ہم ہے اور آپ کہتے ہو ہم غریب ہیں کس چیز کی غربت ہے کھل آپ نے تیس عرب کے جو پروجیکٹس جو ہیں آپ نے ریلیز کیے غن پہ تو آپ کی جان نہیں جاتی ہے جو نالی بنانے کے لئے صحیح ہے لیکن ہیلتھ پہ لگے گا وہ پیسہ اس میں کتنے آپ کے پیرامیڈکس ڈاکٹرز تیس سے پینتیس ہزار خاندانوں میں یہ پیسہ تقسیم ہوگا کیا رقم ہوگی دو عرب تین عرب اس سے بڑھ کر نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سات عرب کا تماشا یہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں یہ صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں کہ اوپن کیمرہ ان کو بلالے ہم نے ایک آفر تو ان کو یہ دی کہ اگر آپ ان چیزوں پہ آپ کو ہماری تنخواہ سے مسئلہ ہے نا تو آپ آ جائیں انہوں نے بارہ ڈی ایچ کیوز بنایا ڈی ایچ کیوز کو انہوں نے ٹیچنگ ترشری کیار ہسپیٹلز ڈیکلیئر کیا ہے کاغذات پہ اب ان کے لئے پوست چاہیے ہے نہیں یا بغیر ڈریور کے گاڑی چلا ہوگی ٹھیک ہے تو اب اس کے لئے کنسلٹنٹ چاہیے کہ نہیں ٹیچنگ کے تو عام تو یہ ڈاکٹر سے نہیں ہوتا ہے سپیشلیس سے ہوتا ہے وہ پوست کرنا میری ذمہ داری ہے یہ حکومت کی ڈیکلیئر آپ نے کیا میں نے نہیں کیا میں تو کہتا ہوں ابھی بھی آپ نہیں کر سکتے ہو آپ کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے لیکن کہتا ہوں نہیں ہم نے کیے ہیں دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے کیے ہیں تو ان کے لئے پوست تو لے آؤ اب وہ پوست کی بات وہ نہیں کرتا ہے سنلے میں کرتا ہوں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے کہ آپ جو انہا مافیا بنے ہوئے بھائی آپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے میں تو کہتا ہوں ایک ہیلتھ کو ایک سسٹم کے طریقے سے چلاو لیکن جھوٹ نہ بولو جو کام کاغذی دکھاتے ہو وہ پریکٹیکل گراؤنڈ پہ دکھاؤ پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو انہا امریکہ اور لندن کے آسپیٹل چاہتے ہو میں نے کہا اوہ پاگلوں امریکہ اور لندن کے آسپیٹل نہیں چاہتا ہوں سسٹر پروینسز میں جو آسپیٹلز ہیں گورنمنٹ کے آسپیٹلز پراویٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں ان کے لئے والد تک تو لے آؤ